اسلام ناظرین ناظرین آج آپ کو بتائیں گے کہ وریکوسیل کیا ہے وریکوسیل ایک کافی کمپلیکس ٹروم ہے ریپوڈکٹر سسٹروم میں ٹیسٹیکلز شامل ہوتے ہیں یہ ٹیسٹیکلز کے گرد گیلی سکن سکوٹروم میں موجود ہوتی ہے ٹیسٹیکلز میں ریپوڈکٹر سیلز یعنی کے سپونز بنتے ہیں انہی ٹیسٹیکلز میں ٹیسٹوزون بھی پیدا ہوتے ہیں ٹیسٹوزون آپ کے مسئلز کی طاقت اور سکشل قوت کے لیے استعمال ہوتا ہے سکوٹروم ہمارے ان ٹیسٹیکلز کو تھنڈا رکھتے ہیں جس سے ہماری سپونز پودکشن کے لیے ٹیپریچر مزید رہتا ہے ہر سکوٹروم ٹیسٹیکلز کے اندر سپرمیٹک کارڈ کے ذریعے لٹکے ہوتے ہیں اور سپرمیٹک کارڈ کے اندر کافی ویڈز ہوتی ہیں وہ ویڈز جس میں سپونز ٹیول کرتے ہیں اس کو واش ڈیفرنس کہتے ہیں ایک وین جس کا نام ٹیسٹیکل اور آٹری ہے یہ خون کو ٹیسٹیکلز پیمپنی فرمپلیکس سے خون ٹیسٹیکلز وینز میں جاتا ہے ناظرین وینز میں ون بے وال سیلز ہوتے ہیں جو کہ خون کو واپس ٹیسٹیکلز میں جانے سے روکتے ہیں جب ٹیسٹیکل وینز میں موجود یہ والز ڈیمج ہو جاتے ہیں یہ کام صحیح طرح انجام نہیں دے پاتے جس کی وجہ سپون واپس ٹیسٹیکلز سے جانا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ بائیں طرف کی وینز دائیں طرف کی وینز کی نظر زیادہ سی تھی اور لمبی ہوتی ہیں اس لئے خون کی اس حرکت کی وجہ سے پیمپنی فرمپلیکس سے وینز پھول جاتی ہیں جس کے وجہ سے ٹیسٹیکلز کا ٹیپریچر بڑھ جاتا ہے اس لئے خون کی اس حرکت کی وجہ سے پیمپنی فرمپلیکس کی وینز پھول جاتی ہیں جس کی وجہ سے ٹیسٹیکلز کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے ٹیسٹیکلز کے لئے سپرم کی پروڈکشن مشکل ہو جاتی ہے جو کہ مردانہ بانچپن کا سبب بنتی ہے سپرم کے علاوہ یہ ٹیسٹو سٹرون کی تعداد بھی کم کر دیتی ہے جس کی وجہ سے آپ کئی سیکشل مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں ویرکو سیل سپرم کی تعداد اور مقدار دونوں پر اثر کرتا ہے ایسی کسی بھی صورت میں فوراً اپنے سپرم کا ٹیسٹ کروائیں